بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دوستو السلام علیکم مائکرو ساوٹ ایکسل سپریٹ شیٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے سائٹ پر ٹوٹ سٹیشن کے ساتھ ٹریورس کی جاتی ہے اور کس طریقے سے مائکرو ساوٹ ایکسل میں اس ٹریورس کے ایرر کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ کو گوگل ارت کی ایک پیچر دکھا رہا ہوں جس میں میں نے اپنے فائیو بینچ مارک شو کیے ہیں جن میں بی ون این بی ٹو ہمارے جی بی ایس کے دو پوائنٹ تھے ان کو فالو کرتے ہوئے میں نے اپنی ٹریورس کو بی ون پر لاکر کلوز کیا ہے پھر دیکھیں اپنی کام کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بی ٹو بینچ مارک کے اوپر اپنی ٹوٹ سٹیشن کو سیٹ کرنے کے بعد بی ون بینچ مارک سے اورینٹیشن پراسس کمپلیٹ کیا ہے یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے اپنی ٹوٹ سٹیشن کو بی ٹو بینچ مارک کے اوپر سیٹ کیا ہوئے جو کہ میرے جی بی ایس کا پوائنٹ تھا تو بی ون این بی ٹو دو میرے جی بی ایس کے پوائنٹ ہیں جن کے درمیان میں نے اپنا سکیل فیکٹر کلکولیٹ کیا ہوا ہے میں نے اسی سکیل فیکٹر کو لے کر اپنی پوری ٹریورس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے فیکٹر کلکولیٹ کرنے کے طریقہ آپ میری جی بی ایس کی ویڈیو دیکھ کر رہا ہی حاصل کر سکتے ہیں چلتے ہیں تو سٹیشن کی ڈسپلی میں سٹیشن سیٹ اپ میں جا کر سٹیشن آئی ڈی میں نے بی ٹو سیلیکٹ کی ہوئی ہے کانٹینیو کے لیے ایف ون کی پریس کرنے کے ساتھ میں اورینٹیشن کی ونڈو میں آ کر اپنی بی ون آئی ڈی کو سیلیکٹ کر لوں گا یہ دیکھیں میں اب اپنے بی ون بینچ مارک سے اپنے ٹو سٹیشن کی بیک سائیڈ چیک کر رہا ہوں سٹیشن آئی ڈو رینٹیشن پروسٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب میری ٹو سٹیشن کام کے لیے ریڈی ہے تو میں اپنے نیکسٹ بینچ مارک کی طرف اپنے پریزم رات کو ٹرانسفر کر رہا ہوں اب میں اپنا نئے بینچ مارک لگاؤں گا بی تری لائکر ٹو سٹیشن ٹو سٹیشن آئی ڈو رینٹیشن کمپلیٹ پروسٹ کے لیے آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ کر رانمہ یہ اصل کر سکتے ہیں اب میں اپنے بینچ مارک بی تری پر پریزم رات کو رکھ کر ترا سیئر سیٹ کرتے ہوئے اس کے کوارڈینٹ ریڈ کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں بی تری کے کوارڈینٹ ہمیں شو ہو رہے ہیں میں اپنے ان کوارڈینٹ کو اپنی جاب کے اندر ریکارڈ کر لوں گا بی تری کو ریڈ کرنے کے بعد ہم نے اپنے تورٹ سٹیشن کو ریموو کر کے بی تری پر لاکر سیٹ کر لیا ہے اب میں اپنے انسٹومنٹ کے سٹیشن سیٹ اپ میں اپنی سٹیشن آئی ڈی بی تری کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اورینٹیشن میں جا کر بی تری کو سیلیکٹ کر کے اپنے بی تری بینچ مارک کے کوارڈینٹ کو ریڈ کر کے بیک سائٹ چیک کر لوں گا ویک سائٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اپنے نیکسٹ بینچ مارک بی فور کو ریڈ کریں گے ایموزی پرسس کے ساتھ اب میں اپنے بینچ مارک بی فور کو ریڈ کرنے کے بعد اس کے کوارڈینیٹ اپنی ٹوٹ سٹیشن کے اندر سیو کر لوں گا تمام پوائنٹس اپنی ٹوٹ سٹیشن میں سیو کرنے کے بعد میں نے اپنا ڈیٹا کمپیوٹر میں ایکسپورٹ کر لینا ہے لائک اٹوٹ سٹیشن کے کمپلیٹ ڈیٹا کس طریقے سے ایکسپورٹ کیے جاتا ہے آپ میری ویڈیو دیکھ کر رانمائی حاصل کر سکتے ہیں نیکسٹ اب میں اپنے انسٹومنٹ کو بی تری سے ریموو کر کے بی فور پر لگ کر سیٹ کروں گا اور بی تری سے اپنے اورینٹیشن پرسس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک اور مزید بی فائف بینچ مارک ٹرانسفر کروں گا جب میں اپنے بی فائف بینچ مارک کے اوپر جا کر اپنی ٹوٹ سٹیشن کو سیٹ کروں گا اور بی فائف سے بی ون کو ریڈ کروں گا تو اس وقت ہمیں اپنے کام کا پتہ چلے گا کہ ہمارے کام میں کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے دیکھیں اب میں اپنے بی فائف بینچ مارک کو ریڈ کر کے اپنی ٹوٹ سٹیشن میں سیٹ کر رہا ہوں میں نے جسٹ فائف بینچ مارک شپٹ کی ہے آپ اپنی ریکائرمنٹ کے مطابق جتنے مرضی ہے بینچ مارک شپٹ کرنے کے بعد لاسٹ میں اپنے جی پی ایس پوائنٹ پر لاکر اپنے کام کو کلوز کر سکتے ہیں اب میں نے اپنے انسٹومنٹ کو بی فائف پر لاکر سیٹ کر دیا ہے اور بی فور سے اورینٹیشن پراسس کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اپنے بی وان کی طرف اپنے پریزم راد کو ٹرانسفر کر کے چیک کر لوں گا کہ لاسٹ میں ہمارے جی پی ایس کے کواڈینٹ اور ٹوٹ سٹیشن کے اب ضرب کی ہوئے کواڈینٹ میں کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے جتنا ڈیفرنس آئے گا ہم سپریٹ شیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس ڈیفرنس کو کلیر کر لیں گے یہ دیکھیں اب میں اپنے بینچ مارک بی فائف سے بی وان کو ریڈ کر رہا ہوں تو یہ میرے لاسٹ میں جو کواڈینٹ آ رہے ہیں اس کو اپنے پاس نوٹ کرنے کے بعد چلتے ہیں ایکسل شیٹ کی طرف یہ میری ایکسل سپریٹ شیٹ ہے جس میں میں نے اپنے تمام بینچ مارک کے کواڈینٹ کو امپورٹ کر لیا ہے تو سب سے اوپر دو گرین بینچ مارک میری جی پی ایس کے پوائنٹ ہیں اور لاسٹ میں جو بی وان یالو سیل میں شو ہو رہا ہے وہ ہماری ٹوٹ سیشن کے اب ضرب کیے ہوئے کواڈینٹ ہیں سب سے پہلے میں جو پی ایس کے اوریجنل کوارڈینٹ اور اپنے ٹوٹ سیشن کے اب ضرب کیے ہوئے کوارڈینٹ کے ہیسٹنگ اور ناردنگ ڈیفرنس لے رہا ہوں تو یہ ہمارا میس کلوزر ڈیفرنس ہے نیکسٹ اب ہم نے تمام بینچ مارک کے درمیان ڈسٹنس کلکولیٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اپنی ٹریویس کی کلکولیشن بائی ڈسٹنس کرنی ہے اس لیے ڈسٹنس کا فرمولہ اپلائی کرتے ہیں ڈسٹنس کا فرمولہ ہے سکیر روٹ ای ٹو مائنس ای وان کا ہول سکیر پلس این ٹو مائنس این وان کا ہول سکیر فرسٹ سیل کے اندر فرمولہ اپلائی کرنے کے بعد ہم نے اسی سیل کے ایک کانور کو پکڑ کر اپنے تمام ڈیٹا پر اپنے اس فرمولہ کو کاپی کر کے اپلائی کر لینا ہے اب ہم نے اپنے اسی پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسٹنس کو کلکولیٹ کر کے اپنی ٹوٹل ٹریویس کی لینٹ کلکولیٹ کر لینی ہے جس کے لیے میں فرمولہ اپلائی کر رہا ہوں فرسٹ سیل میں فرمولہ اپلائی کرنے کے بعد سیم اسی پراسس کے ساتھ میں تمام ڈیٹا پر اپنے اس فرمولہ کو کاپی کر کے اپلائی کر لوں گا نیکسٹ ہمارے پاس کالوم ہے کریکشن ای کا کریکشن ای میں ہم نے فرمولہ مارک لگانا ہے کیونکہ ہم نے اپنے اس فرمولہ کو تمام ڈیٹا پر کاپی کرنا ہے اس لیے ہمیں یہاں دعوت سائن لگانا پڑتا ہے جو بھی ہمارے الفابیٹ کالم نیم ہوگا اس کے ساتھ ہم اس کے سٹارٹ میں اور اس کے اینڈ پر اپنے ڈالر سائن لگانے کے بعد بریکٹ کلوز کر کے ملٹیپلائی ٹی ڈسٹس کرنے کے ساتھ انٹر کی پریس کر دیں گے اب ہمارے فرسٹ سیل میں فرمولہ اپلائی ہو چکا ہے کارنر سے پکڑ کر ہم تمام ڈیٹا پر اس کو کاپی کر کے اپلائی کر لیتے ہیں لاسٹ میں آپ نے دیکھ لینا ہے 0.026 سیم ایسا ہمارے ای ڈیفرنس کے برابر ہونا چاہیے نیکسٹ اب ہم کریکشن این کے کالم میں جا کر وہ ہی فرمولہ اپلائی کریں گے ڈیفرنس اینڈ ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل لیند ملٹیپلائی ٹی ڈسٹنس یہاں بھی ہم نے سیم ایسی پراسس کے ساتھ الپی بیٹ کے سٹارٹ اور انڈ پر ڈالر سائن لگانے کے بعد ملٹیپلائی ٹی ڈسٹنس کرنے کے بعد انٹر کی پریس کرنی ہے تو فرمولہ اپلائی ہو جائے گا فرسٹ کالم میں فرمولہ اپلائی ہونے کے بعد ہم نے سیم ایسی پراسس کے ساتھ اپنے فرمولہ کو تمام ڈیٹر پر کاپی کر لینا ہے نیکسٹ ہمارے پاس فائنل ایسٹنگ اور فائنل ناردنگ کا کالم ہے فائنل ایسٹنگ کالکولیٹ کرنے کے لئے ہم نے اپنی ابزارو ایسٹنگ میں اپنے کوریکشن ایسٹنگ کو پلس کرنا ہے تو ہمارے پاس فائنل ایسٹنگ کالکولیٹ ہو کر آ جائے گی سہم اسی طریقے سے فرمولہ کو کاپی کر لینا ہے تو لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کوارڈینیٹ سیم ایس جی پی ایس کے کوارڈینیٹ کے برابر آنے چاہیے دیکھیں اب میں فائنل ایسٹنگ کو کالکولیٹ کر رہا ہوں ابزارو ناردنگ پلس کوریکشن ناردنگ فرمولہ پلائی کرنے کے بعد لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کوریکشن ہو چکی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ انگولر میتھل کے ساتھ اپنی ٹریورس کی کالکولیشن کریں گے یہ تو میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ